everybody کیسے آپ سب آئی ہو پچھے ہوں گے میں کے پیس انتاف سبی کا نیو ویڈیو میں ساکت کرتا ہوں دوستو تو آج میں آ چکا ہوں بارہ پلہ پہ جو کی بہت دنوں سے بہت کافی ٹائم سے یہ پلائیور پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے آپ کو بتا دوں کہ یہ سرائے کالے خان تک ہی چالو کیا ہے باقی یہ میور بیار تک بلکل یہ بند پڑا ہے بند اس لیے پڑا ہے کیونکہ یہاں جو بیچ کے حصہ ہے اس کی جو یہ جو بیچ کا حصہ ہے اس پہ ایک تو یمنا ریبر پہ اس کا بریج بنایا جا رہا ہے دوسرا اس پہ لینڈ ایکوائر نہیں ہوا ہے جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے وہ بائک کھڑی ہوئی ہے میری اس کے پیچھے آدھا حصہ بن گیا ہے آدھا نہیں بنا ہے تو میں دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو بیک کیمرے سے اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کے پیس انت کو لائک سے کمنٹ کرنا جاتا 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 چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ لوگ ہونا بھی تک تو کر لینا نیچے ہے ریڈ کلر کا بٹن اسے پریس کر دینا چینل سبسکرائب ہو جائے گا اور دیکھ سکتے یہ جاری ہے پنک لائن یہ جاری ہے میور بیہار سے یہ میور بیہار سے جاتی ہے آگے ادھر دکھائیں گے آپ کو دیکھئے وہ انڈین فلیگ بھی لگا ہوا ہے تو ابھی اس سائیڈ میں چلیں گے وہاں پر اس کا یہ کیا نام ہے entry point دیا ہوا ہے کافی لمبا چوڑا اور کافی دنوں سے یہ pending بھی پڑا ہوا ہے گئی تو چلیے میں دکھاتا ہوں آپ لوگو back camera سے دیکھو پہلا تو یہ part ہے یہ بلکل بن کے complete ہو چکا ہے ایسے سمجھو کیونکہ جو بیچ کا اس کا part بچا ہوا ہے وہ ہی بچا ہے اور آپ کو بتا دوں کہ آگے ہے اکشر دھام ادھر اس شائیڈ میں تو وہاں سے ڈہلی دہرہ دون ایکس پریس میں بھی اسٹارٹ ہوتا تو دکھائیں گے چل کے آپ کو ابھی آپ کو دیکھو کچھ یہ ہے نظرہ یہاں کا تو یہاں کی جو جمین لینڈ ایکوائر ہے وہ ابھی نہیں ہوا ہے کیونکہ یہاں پر جمین پر بیباد چلنا ہے تو اس وجہ سے بس یہ ہی تھوڑا سا پیچ بچا ہوا ہے یہ قریب یہ بچا ہوا ہے پانسو میٹر کا یہ پانسو میٹر ہے اور وہ وہاں پر بنایا جا رہا ہے تو وہ بھی آپ لوگ کو کبر کروں گا کسی اور بیڈیو میں تو جب تک یہ دیکھ لو آپ لوگ تو آپ کو بتا دوں کہ سامنے پڑے گا میرے پینک لائل کا میٹرو اسٹیشن اور بلو لائن کا میٹرو اسٹیشن ایک ہی دوسرے کو ایک ساتھ کرتے ہیں اور یہ پڑتا ہے میور بیار میں تو ابھی آپ لوگ کو آگے لے کے چلیں گے اور پھر آپ کو دکھائیں گے کہ کہاں سے کیا ہوتا ہے کیونکہ آپ کو بتا دوں کہ جو بھان ابھی ایئرپورٹ کی سائٹس آئیں گے یا گڑگاؤں سے آئیں گے تو وہ جب یہ کلیر ہو جائے گا تو بار اپولا ہوتے ہوئے یہ اس راشتے پہ یہ یہاں سے نویڈا گریٹر نویڈا کے بھی لکھل جائیں گے رائٹ میں اور لیپٹ میں ڈیلی دہرہ دون ایکس پریس کے لیے لکھل جائیں گے گئی تو وہ بھی آپ لوگ کو دکھائیں گے اس ویڈیو میں اور بتائیں گے بھی تو بنی رہی ہے کے پیسند کے ساتھ میں گئی تو چلتے ہیں آگے پھر آپ لوگ کو دکھائیں گے اور یہ سرویس لین ہے دیکھو کچھ اس طریقے سے یہ بنائی گئی ہے یہ مطلب ٹو بیلر کے لیے ہے اور یہ مین ہائیوے کا پارٹ ہے یہ لگا لو کہ یہ 3 لین اس سائیڈ میں اور 3 لین اس سائیڈ میں 6 لین کا ہے یہ تو میں ہاں سے آیا ہوں ایسے دکھاتا ہوا آپ سبی کو اور دیکھ سکتے ہیں یہ یہ دوسرا پارٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تو ادھر سے نویڈا کی سائیڈ سے اس پہ چڑھیں گے بھان اور ایسے نکلتے ہوئے یہ سیدھے واراپولا پہ چڑھ کے اور یہ نکلیں گے جائے جائے کے آئی ایم ایس ہسپیٹل کے لیے اور وہاں سے ائرپورٹ کے لیے نکل جائیں گے دوستو اور یہ سیدھا آئے گا یہ آئے گا میرnik بیار کی سائیڈ سے جیسے ہموں daiherah dhun کی سائیڈ سے آئیں گے یہ اکثر دام کی سائیڈ سے آئیں گے اور یہاں سے ایسے چڑھیں گے اور اس پہ آ جائیں گے اور یہ ہے اترنے کے لیے یہ سارا اترنے کے لیے ہے اور دیکھ سکتے ہیں جب ہم یہ در سے آئیں گے سرائکالیک ہاں کی طرف سے اس سائیڈ سے جیسے ہم آئیں گے تو ہمیں نویڈا کے لیے جانے کے لیے دوستو اس پہ اوپر چڑھ جائیں گے اوپر چڑھ کر ایسے اتریں گے اور ایسے نکل جائیں گے سیدھے ادھر نویڈا کے لیے نویڈا for greater we 폰 اور اگر ہمیں سیدھے جانا ہے اکشردام کی سادہ میں جانا ہے تو ہم یہ والے لیں گے اس والے کو اور یہ ہے پنگہ لائن پنگہ لائن هيہ ہے اور بلائن وہ م選ع ہے اس کے نیچے بلائن ہے اور یہ پنگہ لائن ہے اور یہاں پر یہ ہے گئیس مہور بیار یہ مہور بیار سیکنڈ ہے تشویریں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کے پی سنت کو لائک سیئر کمنٹ کریں جادے سے جادے چینل کو آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو کر لینا نیچے ہے ریڈ کلر کا بٹن اسے پریس کر دینا ترونت بیل آئیکن بجا دینا چینل سبسکرائب ہو جائے گا اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھتے رہو کے پی سنت کے چینل پر گائی تو کافی لمبا چوڑا یہ انٹرچینج بنایا گیا دیکھ سکتے ہو کس طریقے سے یہ انٹرچینج بنایا گیا کہ یہاں سے دو راستے اترتے ہیں ایک تو نیچے کے لیے اتر رہا ہے اور ایک اوپر کے لیے اتر رہا ہے تشویریں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو دیکھو ایک اوپر چڑ گیا جو نویڈا کے لیے جائے گا وہ اوپر کی سائیڈ میں ہے اور جو نیچے اکشردام کی سائیڈ جائے گا وہ نیچے کے سائیڈ میں ہے تو یہی ہے کچھ نہ جا رہا اور یہاں سے یہ اترنے کے لیے بھی ہے یہ مہیور بیار میں سیدھے جانے کے لیے مطلب کی لیپٹ میں بھی جانے کے لیے تو یہی چیز ہے اب یہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے کیونکہ کشانو نے اپنی جمین نہیں دیا بھی تو جمین کی بجے سے یہ لٹکا پڑا ہے ابھی انا پہلے ہی بن کے کمپلیٹ ہو جاتا کیونکہ ابھی اس پہ سینگنیچر بریج بنایا جا رہا ہے یمنا ریبر پر تو وہ بھی آپ لوگ کو دکھانے کر بتانے کی کوسس کروں گا اگلے ویڈیوز میں تو چلو میں تھوڑا سا اور آگے آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں کہ کیا نہ جا رہا ہے یہاں کا پھر آپ لوگ بتانا پھر آپ لوگ بتانا کہ کیا نہ جا رہے ہیں چلو میں اس پہ چڑھ کے ایک بار آپ لوگ کو دکھاؤں پھر آپ لوگ بتانا میں اس کو اوپر چڑھ چکا ہوں اور آپ نظارہ دیکھ سکتے ہو کہ کیسا ہے یہ یہاں کا نظارہ کچھ ایسا نظارہ ہے تشبیریں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ نظارہ ہے دوستو یہ دیکھ سکتے ہو آپ لوگ تشبیر ہیں کچھ ایسا نظارہ ہے یہاں پر یہ انٹرچینج ہے بارہ پرلا کا بارہ پرلا کا انٹرچینج یہ ہمارے انڈیا کا فلیگ لگا ہوا ہے اور یہ جو جگہ ہے یہ ہے میور بیہار دیکھ سکتے یہ مجور بیہر کی پلائیور ہے اور ادھر وہ بلو لائنہ اور یہ پنک لائن جاری ہے یہ جاری ہے سرائے کالکھان کے لیے تو اس طریقے سے یہ انٹرچنج بنایا گیا ہے کس طریقے سے بنایا گیا آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو دوستو کچھ ایسا نجارہ ہے آنکھا یہ دیکھو تو یہ تو اترنے چڑھنے کے لیے ہے اور اس پر گھومنے کے لیے بھی ہے اوپر سے اور نیچے سے بھی ہے تو آپ لوگ کو چلو دکھاتے ہیں تو چل رہے ہیں ادھر کی سائڈ میں اور پھر آپ لوگ کو دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ انٹرچنج یہاں کا بنایا گیا گیا تو میں کافی ٹائم سے سوچ رہا تھا لیکن میں آپ لوگ کو دکھا اور بتا نہیں پا رہا تھا تو آج میں آپ لوگ کو فائنلی میں ہی اس کو دکھانے کی اور بتانے کی گوزز کر رہا ہوں میں تو آپ لوگ تشویریں اپنے آنکھوں سے دیکھو گے کہیں تو انٹرچنج کو میں دکھائے دیتا ہوں ادھر سے بھی ہے کچھ ایسا نہ جا رہا تو میں سارا یہ آپ کو کلیر کر کے دکھاؤں گا دیکھو یہ ہے کچھ ایسا ہے جب ادھر سے بہاں آئیں گے تو ایسے چڑھ جائیں گے اور ادھر نکل جائیں گے ٹھیک ہے اور ادھر سیدھے سیدھے چلے جائیں گے اس چیڑ میں اور میں ادھر کا بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ ادھر کا کیسا ہے وہ بھی آپ لوگ دیکھ لو کہ میں پوریہ ہی کلیر کر دیتا ہوں اس ویڈیو میں دیکھو یہ تو کچھ اس طریقے سے بنایا گیا ہے دیکھو یہ ایسا ہے مطلب کی چڑھ جائے گا یہ اوپر کی سائیڑ میں اوپر چڑھنے کے لیے اور نیچے اترنے کے لیے ہاں دیکھو یہ یہاں پر مورتیاں بیچے جا رہے ہیں یہ کیا ہے شری کرشن بھاگوان اور دیکھو میور بھیار دیکھو اکشر دھا میور بھیار یہ یہاں پر دے رکھا کچھ ایسا نہ جا رہا ہے یہاں کا تو اس پر چڑھنے اترنے کے لیے ہے دیکھو مطلب کی ہاں یہاں سے ایک تو اوپر مطلب کی اوپر سے ایسا ہے نہیں وہ تو سائیڑ میں ہے نا دیکھو کہ یہاں سے یہ انٹرچینج بنایا گیا ہے ایسا ہے یہ چڑھیں گے اور یہ جا کے نویڈا پر جا کے مل جائے گا اس طریقے سے یہاں پر نکل جائے گا ٹھیک ہے اور جیسا ہم آئیں گے ادھر سے تو ہم ایسا نکلتے ہوئے اس پر چڑھ جائیں گے اور وہ ادھر سے دے رکھا ہے تو وہ بھی آپ لوگ کو دکھائیں گے اور بتائیں گے دوستو دیکھ سکتے ہیں وہ یہ پنک لائن ہے یہ والی یہ پنک لائن ہے اور وہ بلو لائن جا رہی ہے نویڈا کے لیے تو چلتے ہیں اور آپ لوگ کو آگے کا بیو دیتے ہیں ادھر کا تو یہی سے آپ کو بتا دوں کہ یہی سے آپ لوگ ڈہلی دہرہ دون ایکس پریس پہ بھی چڑھ جائیں گے تو چل رہے ہیں ادھر کی ساڑے میں پھر آپ لوگ کو دکھاتے ہیں چلتے ہیں آگے پھر آپ لوگ کو دکھاتے ہیں تو تشویرے دیکھ سکتے ہیں یہ لیپٹ میں چلا جاتا ہے اکشردہم دہرہ دون ایکس پریس پہ کے لیے سیدھا چڑھ جائے گا اوپر کے لیے یہاں سے یہ لیپٹ میں سیدھا ڈہلی دہرہ دون ایکس پریس پہ بھی چڑھ جائے گا اور سامنے آپ کو بتا دوں بلو لائن اور ریڈ لائن کا یہاں پر میٹرو اسٹیشن آ جاتا ہے جس میں یور بیہار پہ اور آپ بتانا کہ ویڈیو کیسا لگا اچھا لگا ہو تو ہمیں لائک سیئر کمنٹ کریں تو چلیوں ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے بائے جائے ہند جائے بھارت گائت ملتے ہیں